روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اب یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں ایسی سے کوئی ایک روپیہ بھی نہیں لیا اور یہ جو ہمارے وزراء ارستو سارا دن ٹی وی چینلز پہ آکے لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ضرور پوچھے گا میں انشاءاللہ تعالیٰ تحریک اعتماد کے سسلے میں جو فیصلہ بھی کروں گا اپنے ضمیر اور اپنے عوام کی رائے کو مت نظر رکھ کر کروں گا دوسری بات یہ ہے کہ آج سے ساڑھے تین سال قبل جب میں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا تھا تو میرا یہ خیال تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی زندگی میں بنیادی تبدیلی لے کے آئیں گے ان کے مسائل کو حل کریں گے ان کی پریشانیوں کا تدارو کریں گے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عمران صاحب اور ان کی جو ٹیم تھی انہوں نے ساڑھے تین سال میں کچھ بھی نہیں کیا اور یقین کیجئے کہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس ساڑھے تین سال میں میں نے مرکز میں کسی قسم کے اپنے حلقے کے کسی ایک دوست کا بھی کوئی کام کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکا دوسری بات یہ ہے کہ جب میں اپنی عوام کو مہنگائی میں پستا ہوا دیکھتا ہوں جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک ملدور جو پانچ سو روپیہ دہاری کماتا ہے اور اس کے بعد پانچ سو روپیہ کلو جا کے گھلی لیتا ہے ٹیڑھ سو روپیہ کلو جا کے چینی خریجتا ہے اور اس کے بعد جب میں اپنے کاشکار کو دیکھتا ہوں کہ دو بوری کھات کے لیے تین تین دن وہ لائن میں لگتا ہے اور اس کے باوجود بھی اس کو کھات نہیں ملتی تو مجھے یہ بتائے کہ مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے انشاءاللہ تحریک اعتماد والے دن میں قومی اسمبلی میں ضرور جاؤں گا اور اس کے بعد جو فیصلہ بھی کروں گا اپنی عوام کی رائے کو مدردر رکھ کر اور اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کروں گا بہت بہت شکریہ روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں